ہیلو دوستوں الفا ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کے ہاتھ آپ کی ہیلتھ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں ہیومن باوڈی امیزنگ طریقے سے کام کرتی ہے اس کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے الگ الگ رییکشنز کے ذریعے ہمیں ہیلتھ پروبلمز کی سیچوئیشن کے بارے میں انڈیکیٹ کرتی ہے دوستوں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ نئی ویڈیو آنے پر آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتا رہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ آپ کی ہیلتھ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں پسینہ آنا تو ایک عام بات ہے اور یہ ہماری باڈی کے لیے ضروری بھی ہے پسینہ آنے سے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر نورمل رہتا ہے نورملی جسم کے کچھ خاص حصوں میں زیادہ پسینہ آتا ہے لیکن بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو ہتھیلی اور تلو سے پسینہ آتا ہو ہتھیلیوں سے زیادہ پسینہ آنا ہمیں کئی بیماریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جیسے ہائپر ہائیڈروسس، اسٹریس اور تھائرائیڈ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اسے نظرانداز نہ کریں اور ڈاکٹر سے کانٹیکٹ ضرور کریں نمبر فور لال ہتھیلیاں اگر آپ کی ہتھیلیاں لال رنگ کی ہو جائیں تو اسے کلینکلی لینگویج میں پالمر ایریتھیما کہتے ہیں اگر آپ کی ہتھیلیاں لمبے وقت تک لال رہتی ہیں تو یہ لیور کی بیماری کا سائن ہو سکتا ہے اس سے فائٹی لیور یا پھر سیروسس جیسی بیماریاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پریگننٹ لیڈیز کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بلڈ فلوینسی ہونے کی وجہ سے ان کی ہتھیلیوں کا لال ہونا ایک نارمل بات ہے نمبر تھری کمزور ناخون کمزور اور پھٹے ناخون ہمیں یہ سائن دیتے ہیں کہ ہماری باڈی میں زنک کی کمی ہو گئی ہے زنک ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ گھاو کو بھرنے میں اور سیلس کو ڈیوائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ ایمیون سسٹم کو مضبوطی دیتا ہے ناخونوں کا کمزور ہونا تھائرائیڈ اور اسکن انفیکشن کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے آپ اپنی ڈائیڈ میں زنک سے بھرپور کچھ فوٹس ضرور شامل کریں جیسے نٹس، اوٹس اور میٹ نمبر ٹو ہاتھوں کا کاپنا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کے یا آپ کی فیملی میں کسی کے ہاتھ اچانک کاپنے لگ جاتے ہیں اس کو لوگ صرف ویگنس مان کر اسے نظرانداز کر دیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھوں کا کاپنا سیریس ہیلتھ پروبلم کا سائن ہے ہاتھ کاپنا ہمیں کئی بیماریوں کا سائن دیتا ہے جیسے بلڈ پریشر، شگر، سٹروک، کانٹی سول ہارمون اور اینیمیا اگر آپ کو بھی ایسی پروبلم ہے تو ڈاکٹر سے ضرور ملیں نمبر ون سنسیٹیوٹی کھونا اور جنجنی ہونا کبھی کبھی جب ہم آرام کرنے کے بعد اٹھتے ہیں تو ہمیں باوڈی کے کسی پارٹ میں سنسیٹیوٹی کھونے جیسا محسوس ہوتا ہے اور جب ہم اسے چلانا شروع کرتے ہیں تو اس میں جنجنی ہونے لگتی ہے عام طور پر ایسا کسی نس کے زیادہ دیر تک دبے رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہاتھوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور تھوڑی سی جنجنی کے بعد وہ صحیح ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے ہاتھ دن میں کئی بار سن ہونے لگیں یا جنجنی ختم ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگنے لگے تو پھر یہ آپ کو کئی سیریس پروبلم کی طرف اشارہ دیتے ہیں جیسے سروائیکل کارپل ٹینل سنڈروم اینیمیا ڈائیبیٹیز اور بریکیل پلیکسز انجری اگر آپ بینہ کسی ریزن کے ہاتھوں میں اکثر سنسٹیوٹی کھونے اور جنجنی کو محسوس کریں تو پھر اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ آپ ہمیں اپنی بیش قیمتی رائے بھی دیجئے کہ آگے کی ویڈیو ہم کس ٹوپک پر بنائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے دھنیواد